بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَذَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّارِ الثَّقْوَى اپنے لیے زادہ راہ فرام کرو کہ بہترین زادہ راہ تقویٰ ہے دعا برائے حصول حاجت حضرت امام جعفی صادق الاسلام سے منقول ہے کہ ہر حاجت کے لئے ہر نماز فریضہ کے بعد تین مرتبہ یہ دعا پڑھا کریں اے وقدار جو جیسا چاہتا ہے کرتا ہے اور اس کا بیر جو چاہی وہ نہیں کرتا ہر مطلب و حاجت کے لئے امام اگر کوئی شخص ایک عشق میں ساس سو چیاسی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اول و آخر سو سو مرتبہ دروت پڑھے تمراد مدوبہ پوری ہوگی اضائے حاجات اور ظالم سے امان پانے کے لئے امام بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر روبہ قبلہ بیٹھ کر تنہائی میں تہتر بار پڑھا جائے اور اول و آخر تین مرتبہ درود شریف بھی پڑھیں تو دشمن سے نجات حاصل ہوگی ظالم کی ہلاکت کے لئے مختصر عمل ایک ہزار مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک ہزار مرتبہ الحمدلی اللہ اور ایک ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ایک ہزار مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد ظالم پر نفرین کریں انشاء اللہ کیا کہ وہ ظالم خلاق ہو جائے گا جب مفسور اور ظلیر ہوگا